Language development at elementary level Language development میں جہاں بہت سی forces involved ہیں بہت سی process involved ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ elementary level پہ جا کے Language development میں کیا چیزیں involved ہیں کون سی چیزیں help out کرتی ہیں کسی language کو learn کرنے میں اور کون سی environmental یا biological forces ہیں جو کہ بچے کو کوئی بھی language جو ہے اس کو command حاصل کرنے کے لیے اس کو support کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جب elementary level پہ بچے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ vocabulary اور grammar جو ہے ان کو کسی بھی language کا introduce کرایا جاتا ہے کہ اب آپ نے جو ہے present tense past tense اس انگلیش کی بات کریں تو اس کے مطابق ان کو tense سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو use کرنا ہے ساتھ ہی ان کا word bank increase کرنے کے لیے daily ان کو جو ہے کچھ words جو ہیں وہ یاد کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان words کو یاد کریں اور جب کہاں جب ضرورت پڑے گی language use کرنے کی پھر ان words کو writing میں بھی use کریں ان words کو speaking کے دوران بھی use کریں تو یہ چیزیں جو vocabulary اور grammar کی practice ہے یہ elementary level پہ جا کے شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ they can deliver relating sentences to each other and they can create stories and they can talk with each other سو اب اس موقع پہ اس vocabulary اور grammar کو کس طرح سے enhance کر سکتے ہیں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی stories کے تھوہ ان کو storytelling جو ہے وہ ایک class میں شروع کرواتی ہے miss یا ان کو کوئی حدث story سنا کے ان کو کہتی ہے کہ you can tell me what would be the moral of the story and please speak in English, speak in Urdu whatever the language that you are requiring from the children تو بچے جب imaginations کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک story کے بارے میں آپ کو conclude کرتے ہیں تو honestly speaking یہ language کی practice کے لیے بہت important ہے جتنا آپ بچے کو informal طریقے سے سکھاتے ہیں یہ تو school میں وہ جا کے سیکھ رہے ہیں تو school میں بھی teacher جو ہے بجائے کہ book call کے اس کی exercise کروائے بچے کو یہ جو ایک tutorial session ہے یہ جو informally وہ یہ جو activities class میں وہ کروائے گی کسی بھی language کو improve کرنے کے لیے تو اس میں بچے چونکہ interest show کرتے ہیں اس لیے وہ اس کو بتانا بھی پسند کرتے ہیں اور talk کرنا بھی پسند کرتے ہیں دوسری meaning میں اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ نے بولنی ہے یہ language ہو چونکہ ان کا پیچھے سے parental background اس language کا نہیں ہوتا تو جس کے لیے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی school میں جا کے اس کو بولنا لیکن جب آپ interest create کر دیں اور fun fun way میں آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں language اور آپ کہہ رہے ہیں کہ now you are taking the name of the child that he or she will now tell me the answer he or she will tell me the answer اس کے بعد پوری clapping کروائیں اس کی reinforcement کریں تو بچے پھر interest لیں گے اور وہ بڑھ چڑھ کے اس language کو جو ہے وہ بولنا پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے vocabulary کی practice کے لیے آپ ان کو جو ہے ان کو کوئی sheet ایک ورڈ بینک دے کے اس کا کمپیٹیشن سکولز میں کروایا جا سکتا ہے موٹلیف سکولز میں جسے رینج کیا جاتا ہے کمپیٹیشن وان اس کے کچھ اینیملز کے نام برڈز کے نام رکھ دیں پیرٹ وان بی وان بی ٹو بی ٹری اس طرح کر کے جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں یہ بھی ورڈ بینک کو بڑا انکریز کرتے ہیں بچے یاد کر کے شوق سے آتے ہیں کیونکہ they want to win the price so when you are attaching incentive with the language learning then children will take more interest اس کے بعد grammar ہے grammar جو ہے یہ ایک مشکل مرحلا ہوتا ہے کسی بھی language کا تو grammar کو بھی جب تک آپ چھوٹے چھوٹے sentences کی پریکٹس کرا کے چھوٹے چھوٹے کمپیٹیشنز میں بچوں کو نہیں سکھاتے تو پھر grammar بھی ان کے لیے بورنگ ہوتا ہے تو children have the capacity to learn any language but this is it depends on the teacher's methodology whatever that you are using to teach them so teach کرنے کے لیے جب تک بچے کی interest develop نہیں کی جاتی چھوٹی عمر میں بچے اس language کو سیکھنا بالکل پسند نہیں کرتے اور جب ان کو taunt کیا جائے یا ان کا مزاق اڑایا جائے mistakes کرنے پہ پھر بھی بچے کی self esteem ڈاؤن ہوتی ہے اور پھر بھی وہ اس language سے چڑ جاتے ہیں اور اس language کو سیکھنا پسند نہیں کرتے اس میں ایک meta linguistic awareness ہے language learning میں اس stage کے اوگر meta linguistic awareness is also called meta linguistic capacity which can be characterized likewise as meta cognition meta linguistic awareness کا مطلب یہ ہے کہ thinking about knowing thinking about knowing کا مطلب یہ ہے کہ whatever you are learning whatever you want to learn you will think about that I am speaking rightly I am speaking wrongly I am making mistakes how to improve improve mistakes یہ ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ سونچتے ہیں تو اس کو meta linguistic awareness کہتے ہیں کہ آپ اپنی language learning کے پورے process کو سوچ رہے ہیں کہ کس phase پہ جا کے میری weakness ہے کہاں پہ میں strong ہوں اور کس کو مجھے کسے improve کرنا چاہیے تو between the ages of six and eight most kids start to develop their meta linguistic awareness and begin to perceive incongruity and mockery they can they can they can they can you know make fun of people that what they were actually talking sometimes if you observe your children that they they will pronounce exactly whatever the other person was pronouncing if they feel that this is strange way اور اگر انہیں کوئی برا لگتا ہے teacher بھی تو اسی کی طرح pronounce کر کے آپ کو بول کے دکھائیں گے کہ اس طرح سے میرس نے ہمیں بڑھایا ہے ساتھ میں مجھے ڈانٹا بھی ہے جس کے وجہ سے they will you know use this kind of the activity اور اس کے لیے بچے کی جو expression ہیں وہ بڑے count کرتے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں I am now able to you know speak the language in the same way that my teacher was saying so یہ ایک stage جو ہے چھے سے آٹھ سال کے بچوں پہ آجاتی ہے کہ وہ اپنی language کو پورا انیلائز کر سکتے ہیں اور اس کی اندر جو improvement areas ہیں اس کو ڈھونڈ کے improve بھی کر سکتے ہیں